ہائے دوستوں اسٹار اٹابا چینج میں آپ کا سواگت ہے اور آل حالی صاحب ہے اٹابا کے مشروع شاہد رونک اٹابی صاحب تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور سنتے ہیں پیار پیاری گزل شبریہ دین صاحب آئی جی شہن بھائی آپ کا بہت شبریہ ہے گزل کے لیے آپ نے حکم دیا ہے میں گزل کا مطلع حضر کرتا ہوں ملعظم فرمائے کہ ایک مطلع دو تین شئر پیش کرتا ہوں دعائے چاہتا ہوں مطلع آپ کی عدلت میں رکھتا ہوں اپنی دعاؤں سے نبازیے گا مطلع ملعظم فرمائے کہ بادل اپنی گھات لگائے بیٹھے ہیں بادل اپنی گھات لگائے بیٹھے ہیں بادل اپنی گھات لگائے بیٹھے ہیں شیر حاضر کرتا ہوں ملعظم فرمائے ان سے پوچھو گھر آنگن کی عظمت کو ان سے پوچھو گھر آنگن کی عظمت کو جو اپنا گھر بار جلائے بیٹھے ہیں بادل اپنی گھات لگائے بیٹھے ہیں دوستو شیر پیش کرتا ہوں ملعظم فرمائے ایک وہ ہے جو ہم سے ناتا توڑ چکے ایک وہ ہے جو ہم سے ناتا توڑ چکے ایک وہ ہے جو ہم سے ناتا توڑ چکے ایک ہم ہے جو آس لگائے بیٹھے ہیں ہم کاغذ کی ناؤ بنائے بیٹھے ہیں شیر پیش کرتا ہوں دوستو ملعظم فرمائے خوف کی سردی سے جو کانپ رہے تھے لو خوف کی سردی سے جو کانپ رہے تھے لو خوف کی سردی سے جو کانپ رہے تھے لو گرمی میں وہ آگ جلائے بیٹھے ہیں آدھا بادل اپنی گھات لگائے بیٹھے ہیں اور دوستو یہ غزل کا خیش یہ پیش کرتا ہوں دعا چاہتا ہوں ملادہ فرمائے گاہوں کے اب تالا میں مچھلی کوئی نہیں گاہوں کے اب تالا میں مچھلی کوئی نہیں گاہوں کے اب تالا میں مچھلی کوئی نہیں پھر بھی شکاری جال بچھائے بیٹھے ہیں آدھا بہت بہت شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ آدھا پھر بھی شکاری جال بچھائے بیٹھے ہیں بادل اپنی گھات لگائے بیٹھے ہیں اور دوستو غزل کا مقتہ پیش کرتا ہوں دعا چاہتا ہوں آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا میں بہت دہتے جو شکل گزار ہوں دوستو انہیں دعاوں کے ساتھ مقتہ کا شیر پیش کرتا ہوں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں آپ کامی ہزار سے دعا چاہتا ہوں ملادہ فرمائے بادل اپنی گھات لگائے بیٹھے ہیں مقتہ کا شیر رونک اپنے خوابوں کی تابیر ہے یہ رونک اپنے خوابوں کی تابیر ہے یہ پانی پہ تصویر بنائے بیٹھے ہیں بادل اپنی گھات لگائے بہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سر میں آپ سے فرمائش کرنا چاہتا ہوں اسٹا اٹاباٹ ٹیم کی طرف سے فرمائش ہے کہ آپ انہیں بھی ایک گزل بنائیں ہمارے درشک بہت ہی جڑوگی ہیں اس میں نوجوان لڑکے بھی ہیں تو وہ بھی مطلب اپنے لیے کچھ سننا چاہتے ہیں جیسے کی کمینڈ میں بھی آ رہے ہیں میسیب وغیرہ تو آپ ان کے لیے کیا بیگام مینا جائے ہوئی میں جیشان بھائی آپ کے اٹاوہ اسٹار نیوز چینل کا اٹاوہ اسٹار چینل کی پوری ٹیم کا شکوزار ہوں پوری ٹیم کو میں کاشو بیادہ کرتا ہوں ان کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے شادو آباد رکھے آپ آپ کی ٹیم پوری بہت اچھی خدمت کر رہی ہے اردو کی اور اردو ہندی کی خدمت کر رہی ہے ہماری اٹاوہ کی سا زمین گنگا زمینی سا زمین ہے یہاں سے ہمیشہ ہمارے شوران ہیں قومی جہتی کا پیغام دیا ہے ہمیشہ میں ہمیں غزل کی مشاعروں میں بھی کبھی سمیلن ہندی کبھی سمیلن بلائے جاتا ہے اور ہم وہاں جا کے اردو کی نمائنگی کرتے ہیں لوگ اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں بلخصوص میں اٹاوہ اسٹائر چینل کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے چینل پہ اردو کے چھوٹے سے تعلق علم کو موقع دیا میں حاضر ہوں اور آپ کی ٹیم کا میں حکم بجا لاتا ہوں میں ان کا حکم ہوں مانتے ہوئے میں غزل بھی جو فرمائش کی ہے میں غزل کا مطلع پڑھتا ہوں اور حاضر کرتا ہوں جس طرح آپ نے اپنی دعوں سے نوازا ہے ہمیشہ اسی طرح ہمیں پھر اپنی دعوں سے نوازیے گا آپ میں غزل کا مطلع پڑھتا ہوں ملعظہ فرمائش روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں مطلع پڑھتا ہوں روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں نیند آنکھوں سے اڑاتے ہیں چلے جاتے ہیں آدھا بہت بہت شکریہ روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور غزل کا حسن مطلع پڑھتا ہوں ملعظہ فرمائش یقبیق سامنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں یقبیق سامنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں نیند آنکھوں سے اڑاتے ہیں چلے جاتے ہیں نیند آنکھوں سے اڑاتے ہیں چلے جاتے ہیں روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور غزل کا شیئر پیش کرتا ہوں آدھا بہت 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 آکے تنہائی میں ساون کے یہ کالے بادل آکے تنہائی میں ساون کے یہ کالے بادل آکے تنہائی میں ساون کے یہ کالے بادل آگسی تل میں لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور حضرات شیر گزل کا شیر پڑھتا ہوں ملاعظم فرمائیں روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کھیل کر وہ میرے جذبات سے چھپکے چھپکے کھیل کر وہ میرے جذبات سے چھپکے چھپکے کھیل کر وہ میرے جذبات سے چھپکے چھپکے بے قراری کو بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور غزل کا یہاں ہی شیر پڑھتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں ملاعظم فرمائیں دوستو دل کی رہ جاتی ہے ہر بات قسم سے دل میں دل کی رہ جاتی ہے ہر بات قسم سے دل میں چند لمحوں کو ہی آتے ہیں چلے جاتے ہیں چند لمحوں کو ہی آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور دوستو غزل کا مقتب مقتے کا شیر پڑھتا ہوں انہی دعاوں کے ساتھ اس مقتب کے شیر کو ہی ملاعظہ فرمائیں بز میران اکھ میں وہ آتے ہیں بڑی مشکل سے بز میران اکھ میں وہ آتے ہیں بڑی مشکل سے اور جانے کی مچاتے ہیں چلے جاتے ہیں روز خوابوں میں وہ آتے ہیں چنے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا اور ہمارے چینل پر آئے میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ آئے گا پیارے 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 گزار سنتے ہیں اور آپ ہی اگر رسطان ڈابر چینل میں آتے آنا چاہتے ہیں اگر آپ کے اندل میں کوئی کہہ لینڈ ہے تو ہمیں کمنٹ بوکشن بتائیں اور جی ہاں میرا چینل سبسکرائب کریں اور بلتے پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آتیس بائی بائی جنگ سات پیارA شکریہ